دوستو میرا نام حیمانشو گھتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹیکنیکل گھتا جی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وینڈو ٹین میں اگر ہم بائی فائی لیمٹیڈ کنیکٹیوٹی ایشو فیس کر رہے ہیں تو اس کو کیسے سول کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جانا ہوگا سٹارٹ بٹن پہ رائٹ کلک کریں گے سٹارٹ بٹن پہ پاور اوپشن پہ کلک کریں گے ایڈیشنل پاور سیٹنگز پہ جائیں گے چینج پلان سیٹنگز پہ جائیں گے چینج ایڈوانس پاور سیٹنگز پہ جائیں گے یہاں پر ہم ایکسپینڈ کریں گے وائی لیس ایڈپٹر سیٹنگز کو ایکسپینڈ کریں گے پاور سیوینگ موڈ کو اور یہاں سے آن بیٹری پر چینج کریں گے میڈیم پاور سیوینگز ٹو میکسیموم پرفورمانس اور پلکڈ ان پر بھی میکسیموم پرفورمانس کو سیٹنگز کریں گے اپلائی اینڈ اوکی کریں گے اس وینڈو کو بند کریں گے اس وینڈو کو بھی بند کر دیں گے دن ہم جائیں گے ڈیوائیس مینجر میں دس پی سی پروپرٹیز ڈیوائیس مینجر یہاں ہم ایکسپینڈ کریں گے نیٹ ورک ایڈپٹر کو اور اپنے بائیلیس نیٹ ورک ایڈپٹر کو سیلیکٹ کر کے رائٹ کلک کر کے پروپرٹیز میں جائیں گے اس کے پاور منیجمنٹ میں جائیں گے اور یہاں سے یہ انچیک کر دیں گے allow the computer to turn off this device to save power اوکی کریں گے and اس وینڈو کو کلوش کر دیں گے اس وینڈو کو بھی کلوش کر دیں گے اگر اتنے سے بھی آپ کا یہ کنیکٹیویٹی کا ایشو سولو نہیں ہوتا ہے تو ایک command اور ہمیں ہزن کرنے ہوگی start button پہ right click کریں گے windows powershell admin پہ click yes ہم یہاں پہ ہم type کریں گے net sh int ip reset then enter that's it that اس سے ہماری جو limited connectivity کا ایشو ہے وہ solve ہو جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد